بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عمر صرف راز چیما صاحب کو گورنر کے عہدے سے ہٹانے کے لیے لیکن صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سباب دیدی اختیار ہے کہ گورنر جو ہیں وہ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے اس وقت آرٹیکل آرٹالیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ صدر مملکت کو پرائم نیسٹر کی وزیراعظم کی جو ایک ان کا جو ایڈوائیس ہے ان کی اس کے اوپر عمل درامت کرنا ضروری ہے اور شیل کل جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کانسٹیو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر طریقے سے وزیراعظم کی ایڈوائیس پر عمل کرنا ہے دوسری جانب گورنر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو ایک آرٹیکل جو ہے آئین کا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ صدر کی یعنی گورنر جو ہیں وہ رہیں گے جب تک کہ صدر کی مرضی رہے گی ان کی خوشنودی رہے گی تب تک وہ گورنر کے عہدے پر فائز رہیں گے کیا وجہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہو یا اس کے بعد اب گورنر کی برترفی کا مسئلہ یا سن کے گورنر جو نسرین جلی خیل صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ بھی ایک کانٹروورشل ایشو بن چکا ہے اس وقت یہ کیوں معاملات جو ہیں وہ الچھائے جا رہے ہیں آج سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اوپر از خود نوٹس لے کوٹ اور یہ فیصلہ کرے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے جبکہ ترے سٹھے آلڑی وہاں پہ موجود ہے جس پہ آج جسس عالم خیل صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اہم ریمارکس بھی دیں اور یہ کہا ہے کہ آئین کے جو منحرف عراقین ہیں ان سے زیاد بڑا معاملہ ان کے لیے جو ہے وہ نظریہ پاکستان اور پاکستان افواج کی جو تزہیق کا معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے سو یہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے ضرور بات کریں گے کہ پنجاب کے اندر جو کہ پاکستان کا نصف آبادی کا سے زائد کا صوبہ ہے وہ اس کو یہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کیا تحریک انصاف کے اوپر ایک یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے جگہ جگہ پہ وہاں پہ وہ ہٹ کر رہے ہیں اور شاید پنجاب بھی ایک سینٹ آف گریوٹی ہے پاکستان کے لیے اس وقت اس کو بھی ہٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ ان کے مخالفین الزام لگا رہے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ایک آئینی معاملہ ہے اس کو آئینی معاملے کے طور پر نمٹایا جانا چاہیے بہرحال عمر صرف راز جیما صاحب کے اوپر آج گورنر ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام کے اندر دوسرا اہم معاملہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب ان کے اہم رفقہ جو ہیں وہ آج لانن روانہ ہو رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم بیٹھک ہے پاکستان کی سیاسی معاملات اتحادی حکومت کی کارکردگی اہم سیاسی اور معاشی فیصلے جو ہیں اس کے اوپر وزیراعظم نواز شریف صاحب سے مشاورت کریں گے اور اپنے اہم فیصلے بھی کریں گے کیا یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اتحادی کی حکومت ہے یہ اس بات کے اوپر بھی غور کر رہی ہے کہ پہلے الیکشنز میں چلا جائے جائے قبل از وقت انتخابات کروا دیے جائیں یہ بہت اہم معاملہ ہوگا اس کے اوپر لیکن بہرحال اس دوران اہم تائیناتیاں بھی ہیں کیونکہ اب صدر مملکت کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اہم تائیناتیوں کی سمریاں بھی واپس چلی جائیں اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب جو ہیں وہ کس ایجنڈے کے اوپر وہاں پہ گئے ہیں اور واپس آئیں گے تو کیا اہم فیصلے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اہم معاملہ ہے وہ ہمارے ہاں اس وقت شرلنکا کی صورتحال کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ بہت ملدی بلدی صورتحال ہے ہمارے اس ریجن کا بہت اہم ملک ہے پاکستان کے طرح کے وہاں پہ حالات بنے ہوئے اس وقت خیر اس طرح کے تو نہیں ہے لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ایسے رکھتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستا ہے ایسے حالات پاکستان میں بھی ہو جائے صورتحال یہ کہ وہاں پہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ شرلنکا گیا تھا اس کے بعد وہاں پہ معاشی حالات پر خراب ہوئے ایک بلین ڈالر کے ان کے پاس ریزرز تھے جب وہاں پہ ہنگامیں پھوٹ پڑے اور وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا اب تو حالات یہاں تک ہے کہ گھر بھی جلائے جا رہے ہیں لیکن یہ جو معاشی صورتحال ہے اس نے سیاسی صورتحال بھی وہاں پہ خراب کر دی کیا پاکستان کے اندر خدا نہ خواستا اگر اس وقت جو معاشی معاملات ہیں جن پہ فوری فیصلے نہ کیے گئے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بہت اہم چیلنجز اس نئی اتحادی حکومت کے سامنے ہیں کس طرح سے نمٹیں گے اس پہ بات کریں گے مثلا جناب احمد عویس صاحب ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ابھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریموف کیا گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب ابھی چونکہ اپنی اس پہ نہیں ہیں موجود اپنی نشست پہ لہٰذا وہ ابھی تک موجود ہیں ان ان سے بھی ہم بات کریں گے بہت بہت شکریہ احمد عویس صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور خاص کر کے اتنے اہم وقت پر وقت دیا ہے ہم ایسا جناب خورم دستگیر خان صاحب بھی موجود ہیں جو کہ وزارت بجلی کے وفاقی وزیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت اہم رانوما بھی ہیں ہم منتظر ہیں تھوڑ دن میں کمرزبان کائرہ صاحب بھی تشریف لائیں گے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے اہم رانوما اور کابینا کے اہم رکن ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ اتحادی کیا سوچ رہے ہیں سو سب سے پہلے احمد عویس صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو صورتیال بنی ہے پنجاب کے اندر یہ آئینی کشمکش ہے بہران ہے یا ایک دانستہ بہران ہے جو کہ جنم لے چکا ہے وزیر اعظم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایڈوائز پہ صدر مملکت کو ہر صورت عمل کرنا ہوتا ہے کیا کہیں گے سرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بڑا اہم سوال ہے اور اس کا میں جواب دیتا ہوں پہلے اس سوال کا پھر تھوڑی اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف اگر آپ اجازت دیں گی تو میں اس کی بھی بات کروں گا کہ یہ ایسکیلیٹ کیسے کر گئی ہے ایک کرائشس کی شبصورت اخیار کیوں ہو گئی یہاں پر پنجاب کے اندر پہلی بات میں ابھی جو کیوں کہ آپ کا سوال یہ ہے تو دیکھئے آرٹیکل فورٹی ایٹ بڑا واضح ہے اس کا سوال آرٹیکل وان جو ہے آرٹیکل فورٹی ایٹ کا وہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ تمام جو سٹیٹ فانکشنز ہیں ان کے وہ پرائیم منسٹر کی ایڈوائیس کے اوپر کریں گے اور ساتھ ہی اس میں دیا ہوا ہے کہ وہ پہلی سمری کو پندرہ دن تک رکھ سکتے ہیں دوسری کو دس دن تک رکھ سکتے ہیں یہ اس میں ترکے کار اس میں وضع کیا گیا ہے بتایا گیا ہے لیکن اس کا آرٹیکل ٹو کو پڑھنا بھی ضروری ہے یہ سب آرٹیکل ٹو آف آرٹیکل فورٹی ایٹ وہ کہتا ہے کہ اس کا اوپننگ جو اوپننگ لائن ہے نا وہ یہی ہے جو کچھ لکھا ہوگا ہے آرٹیکل فورٹی ایٹ کی سب آرٹیکل وان کی اندر اس کے علاوہ اس کے باوجود پریزیڈنٹ کے پاس کچھ ڈسکریشنری ایتھارٹی اور پاور جو ہے وہ ایکسکلوسیف اس کو وہ خود استعمال کریں گے وہ اس کے لئے کسی ایڈوائیس کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑی سپیسپیکلی سب آرٹیکل ٹو آف آرٹیکل فورٹی ایٹ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ جہاں پہ وہ ایڈوائیس کے اوپر چلیں گے اور جہاں پہ وہ ایکسکلوسیف لی خود جو ہے وہ بغیر کسی ایڈوائیس کے فنکشن کریں گے یہ پڑھنا ضروری ہے اور یہاں ایک انفیوئن جو ہے کریئٹ کی جا رہی ہے اور یہ اگر کلیر ہو جائے تو ہم اپنی جو ہے اپنی جو ڈیزائر یا اپنی مرضی کے مطابق آئین کو مدھا لیں مگر وہیں سب یہ کہا جا رہا ہے کہ برکل صحیح بات ہے یہ جو آرٹیکل ٹو ہے یہ بھی ہے اور آرٹیکل ایک سو ایک جو ہے اس کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ صدر کی خوشنودی تک جو ہے وہ گورنر صاحب رہیں گے لیکن جو پارلیمانی نظام کی روح ہے اس میں صدر کے جو اختیارات ہیں اس کے اوپر تو بہت بات کی جاتی ہے اور خاص کر کے ان کے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چوئیس ہی نہیں ہوتی ہے جب شیل کا لفظ آ جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی چوئیس برقرار نہیں رہتی ہے ان کو ماننا ہی ہوتا ہے ایڈوائز کو وزیر آزم کی یہ بلکو درست ہے میں اس سے انگاری نہیں ہے یہ پارلیمانی نظام ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پرائیم میسٹر جو ہے اس کے پاس ایکسلوسیف اور جارہا ساجی پاور ہے لیکن اسی نظام میں اسی کے اندر انہوں نے کچھ معاملات میں پریزیڈنٹ کو ایکسلوسیف جورسٹکشن آثورٹی دی ہے جہاں پہ وہ بغیر اڈوائز کے فنکشن کرتے ہیں بس دیکھیں آپ کیر ٹکر پرائیم میسٹر بناتے ہیں آپ کیر ٹکر ٹکر اس کے جب یہ آپ میں جو فیصلہ کریں گے لیکن وہ نوٹفکیشن جو ہے وہ کسی اڈوائز کے بغیر پرائیم میسٹر کرے گا آپ اسی طرح یہ نیشنل اسمبلی ہے اسمبلی کے اندر اگر پرائیم میسٹر جو ہے وہ ووٹ آف کانفرنس نہ لے سکا ٹھیک تو کسی اڈوائز کی ضرورت نہیں ہے وہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اسمبلی ڈیزول کر دے گا یہ مطلب ہے یہ بہت سالے معاملات ہیں کل کو کوئی اہم تیناتی ہوتی ہے مثلا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے اور صدر مملکت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی اڈوائز پر عمل نہیں کرتا وزیر آزم کی تو پھر ایک نیا بہران اور طرح کا بہران جنم لے جائے گا نہیں وہ غلط ہے دیکھیں نا آئین سے دیکھیں بہران اس وقت ہی آئے گا جب آئین سے منحرف ہوں گے کوئی بھی ہوگا ایک ہی میں ابھی بھی بار بار یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس کرایشس سے نکالنے کے لیے بچانے کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کو قائم رکھنے کے لیے اتنا انتہائی آج ضروری ہے اس بات کو کہ ہم سارے ملکے آئین کی پاسداری کریں اور آئین کی کوئی بھی شک ہے اس کو سمجھیں اور اس پہ اسی کے اوپر جہاں وہ بلکل پورے اعتماد کے ساتھ خرم صاحب اب یہ بے کل دیکھئے میں یہاں ایک جی جی آپ مکمل کر لیں بات ایک بات میں صرف میں ایک صرف مکمل کر لیتا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ دیکھئے پاکستان کے آئین میں آپ نے ایک فل سٹاپ یہ ایک قومہ بدلنا ہو تو ٹو تھرڈ مجارٹی کی ضرورت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئین کو موم کی ناک نہیں بنا سکتے جو آئین میں ہے اس کے اندر یہ ایک بڑا سٹرانگ ہے کہ when constitution requires certain things to be done in a certain way it has to be done in that way or not at all this is about the interpretation of constitution خورم صاحب اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنرز کی جو appointment ہے وہ اس میں 48 کی جو article 2 ہے اس کو دیکھنا چاہئے کہ میں آپ سے سیاسی سوال کرتی ہوں آج کابینہ کے اندر بھی یہ بات ہوئی اور ظاہر ہے کہ آپ نے remove کیا گورنر کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھینچت آنی ہے اور کیا اتحادی حکومت آپ کی جو ہے وہ avoid کر سکتی ہے اس کھینچت آنے کو دیس صدر مملکت پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آئین سے منعرف ہوئے ہیں صدر بننے کے فوراں بعد انہوں نے غیر آئینی طریقے سے election commission کے دو میمبران کا تعیون کیا تھا وہ court نے اٹھا کر باہر پھینگ دیا پھر اگر آپ کو یاد ہو chief of army staff کے معاملے میں صدر مملکت نے جو کاغذ اور notification ایشو کیا تھا سپریم court نے اٹھا کر باہر پھینگ دیا پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے اوپر جو final دست خط ہیں وہ صدر مملکت کے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری اٹھا لیں پھر اور اسی طرح جو سینٹ کی secret voting کے بارے میں انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا court نے اٹھا کر باہر پھینگ دیا national finance commission ایک غیر آئینی طور پر صدر نے notify کر دیا عدالت نے اور میں خود اس میں petitioner تھا اسلام ودائی court میں high court نے اٹھا کر باہر پھینگ دیا تو موجودہ صدر جو ہیں یہ آج کی ان کی آئین سے انحراف آج کا نہیں ہے یہ ایک pattern ہے election commission کے میمبران کا جی ووامی سٹاف کا قاضی فائد عیسیٰ کا سینٹ کا نیشنل فانینس commission کا اب تو معاملہ دیکھیں اردو خدا جانے کیا ہے اس کی لیکن article 6 میں چار phrases ہیں ایک کہتا ہے جی آپ suspend کریں آپ abrogate کریں hold in a variance کریں ایک چوتھا لفظ ہے جس کے میری نظر میں میں بڑے عدب سے عرض کروں گا صدر مملکت کے مرتقب ہو رہے ہیں subversion of the constitution subvert کر رہے ہیں اگر آپ اردو زبان ہے تو جڑے کاٹ رہے ہیں جڑے کاٹ رہے ہیں کیونکہ 48 2 جس کا حوالہ دیا عویس صاحب نے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آئین میں specifically لکھا نہ جائے کہ یہ صدر کی طاقت ہے اس کے علاوہ تمام authority prime minister کی advice پر binding ہے اب governor کی appointment میں آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا گئے یہ صدر کی یہ لکھا ہوا ہے 48 2 میں اس کا عویس صاحب نے حوالہ صحیح طرح نہیں دیا کہ آپ کے ناظرین جو ہیں ان کو اگر میں پڑھ کر سنا سکوں یہ میں پر سامنے اگر آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی presidential act in his discretion in respect of any matter in respect of which he is empowered by the constitution to do so اس کا مطلب ہے کہ جب تک آئین واضح طور پر یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ صدر کی طاقت ہے اس کے علاوہ تمام صدر کی authority prime minister کی advice کی binding ہے تو لہٰذا یہ جو یہ سرکس جو لگا ہے ایلد ویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ان کی ثوابدیت کے اوپر ہے صرف یہ معاملہ یہ اب ہر معاملہ جو ہے وہ ثوابدیت پر اٹھا لیں اب خدا جانے اس میں سپریم کورٹ کو انٹرپیٹ کرنا پڑے گا لیکن ہوا کیا ہے یہی کیس یہی معاملہ تین اپریل کو چودری سرور کو ہٹانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا پلکل یہی کیس ہے پرائم سٹر نے advice تھی صدر ان کے party کے سربراہ تھے وزیراعظم صدر نے سیکنڈوں میں اٹھا کر اس کو جو ہے کہا جی یہ ہو گیا تو اب اگر صدر جو ہے صدر کو یہ بتانا پڑے گا کہ چودری سرور میں پرائم نیسٹر کی advice binding کیوں تھی اور اس دفعہ binding کیوں نہیں ہے اور یہ جو پورا بھران پیدا ہوا ہے کہ آئین کے اندر جو ایک safe guards دیے گئے تھے ان کا غلط استعمال کر کے جمہوریت اور آئین کا جو عمل ہے چاہے وہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے what have no confidence تھا لیکن آپ کے پاس اختیار کیا ہے I mean اگر آپ کو اتنا آپ کے پاس آپ مواخزہ کر سکتے ہیں صدر کا صدر کے اور آپ کے پاس کہہ ایک تہار ہے کہ آپ options کی بات تو کر رہے تھے اس تحریکی عدم اعتماد سے پہلے جی ہمارا کیونکہ یہ تو بار بار ہوتا رہے ہمارے پاس دو options ہیں ہمارے پاس ایک option ہے مواخزے کا دوسرا option ہے federal government کے پاس article 6 کی prosecution کا دروازہ کھلا ہے ہم جا سکتے ہیں یہ subversion of the constitution ہو رہی ہے اور اس کی ایک بقاعدہ history موجود ہے کوٹ میں جا سکتے ہیں لیکن یہ بہتر طریقے نہیں ہیں یہ زبردستی کے طریقے ہیں اب اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ صدر مملکت جنہوں نے آئین کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہوا ہے وہ از خود یہ بات سمجھیں کہ ان کے اس عمل سے پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی عملداری کمزور ہو رہی ہے اور اس عمل سے از خود دستبردار ہو جائیں ہمارے سامنے ایک ایسا صدر آ گیا ہے جس نے پارٹی سے وابستگی کو آئین کے اوپر فوقیت دے کر یہ مسنوعی بوران کریئٹ اچھا احمد عوی صاحب یہ تو ایک جو آئینی اور قانونی بحث ہے یہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریکی عدم اعتماد کا معاملہ ہو یا اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں تحریک انصاف کی جانب سے اس کے اوپر بہت زیادہ قدغنیں اس میں رکاوٹیں اور ایک کشمکش ہے جو کہ جاری ہے پچھلے کچھ دن اسے پنجاب جیسا صوبہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کیسے اس کو تیع کیا جائے گا اس معاملے کو بالکل بھی نہیں کر سکتا آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور یہ جتنے بیرونی اور اندرونی خضرات میں گھرے ہوئے ہیں ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور کلیکٹیبلی تمام پارٹیز کے لیڈران کو مل کے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کو تھامے رکھیں اور اس سے منحرف کوئی نہ ہو ورنہ ہم بہت بڑی کرائیسز میں فس گئے ہیں اور فس جائیں گے اور بھی اور پھر اینارکی کا کوئی اند نہیں ہوگا ہے وہاں چرے جائیں گے دیکھیں میری بات سنیے بات یہ ہے کہ یہ پنجاب بھی کیا ابھی بات لے لیجئے سامنے رکھئے کہ پنجاب میں صورتحال جو پیدا ہوئی اور اس میں گورنر نے انکار کیا کہ جی میں نے کیونکہ وہاں سے ریپورٹ مگوائی ہے اساملی کے جو وہاں کے سیکرٹری ہیں اور اس کے بعد فوٹیج مگوائی ہے تو میں میں نے اس کے دیکھنے کے بعد آئیم کنمنسٹ کہ یہ وہاں پہ جو کچھ ہنگامہ ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ الیکشن فیر ہوئے ہیں لوگ ہوا ہے بات کم نہیں ہے جوانا بات کروں گا جی جی میں آپ بتاتا ہوں کہ کیا کام ہے اس کا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کام ہے قوانہ کا دیکھئے گورنر جو ہے وہ ریپور سٹیم نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں اور گورنر جو ہے وہ کوئی کوسٹ آفیس نہیں ہے وہ اوتھ لیا وہ ہے کونسیجوشن کے انڈر اوتھ لیا وہ ہے مائندہ ہے فیڈریشن کا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو آپ کی صوبائی اسمبلی کے اندر جب کوئی بل آتا ہے اسمبلی کے اندر بقیدہ اس کو جب پروپر چینل سے اور اس کے وہ کمیٹی پاس کر کے اس کو جب ٹیبل کرتی ہے اور اسمبلی میں وہ بحث کے لیے جاتا ہے اور بعد میں فائنلی پاس ہو جاتا ہے وہ بل رہتا ہے جب تک کہ آرٹیکل ایک سونہ کے تحت گوورنر اس کے اوپر اپنا سائن نہیں کرتا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر صدر انکار کر دے اور صوبائی اسمبلی پاس کر دے تو وہ قانون بنے گا چاہے وہ گوورنر صاحب پر دیا ہے ہاں ہوگا ہے بلافر تو عوام کی رائے نے موقعیت پانی ہے نا ایک شخص بھی عوام کی رائے پرویل کرے گی لیکن ایک طریقہ کار آئین نے ایک طریقہ کار دیا خدا کے لیے اس طریقہ کار کو بھی دیکھئے اس کو یہ جب تک ہم یہ ایٹیجوڈ نہیں بدلیں گے نا کہ ہم نے پوائنٹ ون کرنا ہے تو ہم کسی اچھے اچھے نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہوں یا کوئی اور ہو کوسٹن یہ ہے کہ ہم نے کسی میچورٹی کا ثبوت دینا ہے اٹلیس کونسٹیوشن کے انٹیپٹیشن کے اوقع اور یہ اس خطنات والات سے آپ نے آپ کو بچانا ہے آپ یہ کہہ رہے گوورنر کو نہیں بدل سکتے صدر صاحب اور صدر صاحب اگر کہیں گے کہ ان کو کام کرنا ہے تو ان کو کام ہی کرنا ہے تو یہ معاملہ پھر عدالت میں ہی جائے گا سر بلکہ جا چکا ہے پہلے اب دوبارہ جائے گا وہ وہ تو اب وہ تو اب آگلی بات ہے کہ وہ جائے گا یا جو میں یہ اس وقت کی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ یہ اب ایک میں دوسری بات آپ کو بہت اہام میں یہاں بتا رہا ہوں جی دیکھئے اب یہ معاملہ جو ہے جس وقت آرٹیکل ایک سو چار کے تحت گوورنر نے اپنا انیبیلٹی شو کر دی کہ میں جی فرنسٹر کے لیے ان سے اوث نہیں لیتا ٹھیک تو آئین آئین کے آئین میں ڈیڈ لوک نہیں ہے آرٹیکل ایک سو چور یہ کہتا ہے چار یہ کہتا ہے کہ اگر گوورنر ریفیوز کر دے گا تو پھر وہاں پہ سپیکر سے آپ آہ تو سر بہت سپیکر صاحب نے بھی نہ کر دی نا سپیکر سپیکر بھی تو نہ نہیں کر سکتے آہ آگے سنیئے آہ آگے سنیئے میں اگر یہ دونوں انگار کریں گے تو کسی اور کو پھائن کر دیں گے اس لینے کے لیے اچھا اب آپ ویٹ تو کرتے آپ نے ویٹ نہیں کیا اور جس کی وجہ سے یہ ناصبری ہونے کی وجہ سے آپ نے سارے ملک کو ڈال دیا آپ نے پورے پنجاب کو ڈال دیا احمد عبیس اب کہہ رہے گے ویٹ کر لیتے آپ ایک جیسے میں جواب لے لوں اس پہ بہتکل آپ کا پوائنٹ ویلیڈ ہے جو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ویٹ کر لیتے ہیں اس میں انتظار کیا جانا تھا جو سپیکر کا معاملہ تھا آہ وزیر اعلیٰ کے عود کا معاملہ تھا باقی دیگر معاملہ تھے لیکن یہاں پہ آپ کو کیا آپ لوگ جائیں گے کوٹ میں کہ یہ معاملہ جو اس کو کس طرح سے تیہ کرے اور کس کس معاملے پہ جائیں گے آپ لوگ یہی تو بات ہے دیکھیں جمہوریت میں اگر آپ ہر آئینی عمل میں آہ اس کو بدنیتی کی بھٹی میں جھونک دیں گے تو پھر تو یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یوسف رضا گلانی ڈسکوالیفائی ہوئے دو گھنٹے بعد وہ اپنا دفتر اور گھر چھوڑ کر چلے گئے نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے دو گھنٹے بعد آہ وزیر اعلیٰ اعلیٰ چھوڑ کر چلے گئے آئین کا تو یہی احترام ہے نا کہ آپ امران خان بھی چلے گئے نہیں نہیں امران خان نہیں گئے امران خان نے ہر قسم کے آئینی اور غیر آئینی حد کنڈے استعمال اپریل کیے سپیکر کو فورس کیا جو تین اپریل کی بدنامے زمانہ اور آئین شکن رولنگ تھی تو جس کا نتیجہ ہم بگت رہے ہیں آج کہ اب اگر ہمیں اگر ایک سو چار جو ہے جس کا اب ایک سو چار میں پریزیڈنٹ کو ایکسکلوزف جورسڈکشن نہیں دی گئی جو اصل بات ہے اب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں پرائیم منسٹر کی ایڈوائس بائنڈنگ ہے ایک سو چار کے معاملے میں بھی صدر کے اوپر جہاں جا ایکسکلوزف جورسڈکشن نہیں ہے وہاں پرائیم منسٹر کی ایڈوائس بائنڈنگ ہے میری گزارش ہے میری گزارش یہ ہے کہ بجائے یہ کہ یہ عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کریں کہ ایک وفاقی حکومت جو آئینی طور پر وجود میں آئی ہے اس کی یہ ویل ہے آئین کا پرییمبل بھی یہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں تو آپ لیجیٹمیٹ نہیں ہیں تو اس کی آدمیت داد ہوگا نہیں تو وہ کہتے ہیں لیجیٹمیٹ ہے یہ یہ میری یہ بار بار یہ ڈیٹرمنیشن صدر مملکت کے اختیار بھی نہیں ہے یہ ڈیٹرمنیشن گوونر کے اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اس بات کا تیجن کریں کہ یہ جو پروسس ہے یہ آئینی ہو جگہ ہے اگر ان کو کوئی پروبلم ہے تو صدر مملکت ایک اور ریفرنس بھیجیس سپریم کورٹ میں ادر وائز اس طرح پہلے ان کے ریفرنس کو کوٹ اٹھا اگر باہر پھینک ہے یہ بھی باہر پھینکا جائے آج اب اب چونکہ اب باملہ کوٹ میں شاید یہ بھی جائے گا جو بھی یہ جس طرح کی سیچویشن بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے لیکن یہ آئینی بہران جو ہیں یہ نقصان کتہ پہنچا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اس وقت جو معیشت کے فیصلے ہیں باقی دیگر فیصلے ہیں اتحادی حکومت کیا اس سے نمٹ سکتی ہے نمٹ رہی ہے یا ہچ کچا رہی ہے کمزور ہے یا انتظار میں ہے ان سارے معاملات پہ بات کریں گے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اگرہ پھر آپ کو کچھ آمدید کہتے ہیں احمد اویل صاحب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہ یہ جو آئینی بہران اس وقت ہے اس کو سمیٹا کیسے جائے گا پھر ہم اگلے اس پہ جاتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر جو موجودہ حکومت ہے کیسے سمیٹا جائے اس بہران کو سر دیکھیں اس کو سمیٹنا جو ہے نا مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی ہر ایک نے اپنی ایگو جو ہے وہ اتنی اونچی کر لی ہے اتنی ہائی کر لی ہے اور ہم جو ہے نا ان بیرے بلی وہ اس اس سے نیچے اتریں گے اگر ایک ہائی ہارس آف ایمیشن سے ہم نیچے اتریں گے تو ہمیں آئین بہت بڑا نظر آئے گا جب آئین بہت بڑا نظر آئے گا تو پھر ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا آئین کو فالو کریں گے تو ہمارے مسائل کے حال نکل آئیں گے اس کے اندر صرف بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس تاثر کو پہلے تو مٹانا ہے کہ ہم ہمارے پرسنل انٹرسٹ کی نسبت جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے اور ہم یہ تاثر جو ہماری قوم یا لیڈیشپ میں آ چکا ہے جی کہ ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے نیشنل انٹرسٹ کو بہتر کار دیتے ہیں ٹھیک آج آپ یہ بکل بکل ابھی صاحب یہ یہ بات درست ہے مگر خورم صاحب اب آپ کہہ رہے ہیں مواخصہ آپ کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہے یا ہے دونوں ہاؤزز کی ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے نا اس کے لیے آپ نے کلکولیشن یا ہوم وک کیا اگر ہم نے ہوم وک کیا ہوا ہے اگر یہ فیصلہ ہوا تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے اور وہ حاصل بھی ہو سکتی ہے کوئی ناممکن نہیں ہے لیکن جو میں عویس صاحب کے بات سے بلکل متفق ہوں لیکن اگر ہم نے واقعی اب ایکو کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے اور آئین کی عملداری قائم کرنی ہے تو آرٹیکل ایک سو ایک جس کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے اس کا جو پہلی کلوز ہے اس کی اس میں تو ابحام آئین لکھنے والوں نے چھوڑا ہی نہیں انہوں نے یہ کہا اور میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے اور کوئی ابحام نہ رہے آئین میں یہ لکھا ہے there shall be a governor for each province who shall be appointed by the president خالی نہیں چھوڑا appointed by the president on the advice of the prime minister تو گورنر کی تیناتی یا اس کو اتارنا strictly binding ہے ایک سو ایک ایک کے تحت کہ جناب آپ نے prime minister کی advice پر کرنا ہے اور یہی کام prime minister نے یہ کیا ہے اور انشاءاللہ جب بلیگ اور احمان صاحب کی جو appointment ہونی ہے اس میں ابحام کہا ہے اس میں یہ گزارشی ہے ابحام کہا ہے اور صدر مملکت صدر مملکت کی انا آگے آ رہی ہے جو اس میں ابحام پیدا کر رہی ہے ورنہ ابحام کوئی ہے نہیں ہے strictly president binding ہے کہ گورنر کی appointment پر اوپر وزیراعظم کی advice ہوگی آپ کا point سر کیا ہے آپ کا point کیا ہے اویہ صاحب جی بلکل انہوں نے خورم صاحب نے بلکل درست فرمایا پڑھ کے سنا دیا اس لیے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے بری clarity کے ساتھ آئین کے اندر یہ سب article one of article 101 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے اس کی appointment ہوگی on the advice of the prime minister by the president of Pakistan بلکل اسی طرح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اسی اسی article میں same article میں اس کا سب article 3 کو پڑھئے تو وہ کہتے ہیں کہ the governor shall remain in office till the plair of the president یہاں پہ اس نے advice کا ذکر نہیں کیا اگر اوپر ذکر آیا ہو بہت ہے تو نیچے بھی آ سکتا تھا صحیح اچھا اب سر یہ reason ہے ٹھیک 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 اچھا اب خورم صاحب اب اس سے بھی زیادہ آپ کی پوری cabinet آپ کا بھی سن رہے تھے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جا رہے لند میاں صاحب کے پاس جا رہے ہیں بجلی کی صورتحال کو مستقل نگرانی ضرورت ہے یہ تو آپ نے کنٹرول کر لی ہے کافی یہ اللہ کا بہت بہت کرم ہے لیکن بارال کیونکہ بجلی کی situation بہت critical ہے گرمی کا موسم ہے یہ تو آپ نے کنٹرول کر لی بجلی یہ معاملہ پوری فوری طور پر آپ نے اس سے نمک لیا لیکن یہ جو باقی معاملات ہیں مثلا آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے یا governance کے issues ہیں دیگر issues ہیں سیاسی معاملات ہیں reforms کے معاملات ہیں جو کہ election reforms اس کے اوپر تو بھی تک کوئی پیش رفت نہیں کہا جا رہا ہے یہ دیکھئے نہیں حکومت بالکل نہیں گھبر آ رہی ہے صرف issue یہ ہے کہ مستقل طور پر جو تیل کی قیمتیں اونچی ہوئی ہیں اور اس سے توانائی کی قیمتیں اونچی ہوئی ہیں اب جو عمران خان صاحب ایک زہریلا پیالہ ہمیں دے کر چلے گئے poison chalice جس کو گریتی میں کہتے ہیں اور وہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں داثر پر گرا دی اب اس کی جو subsidy ہے وہ جب اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے اور قیمت پیچھے سے بھڑ رہی ہے تو اب یہ کئی سو عرب میں جا چکی ہے انہوں نے اکتیس مارچ تک تو اس کو فنڈ کیا تھا اکتیس مارچ کے بعد اس کی فنڈنگ آبیلیبل نہیں ہے اپریل مئی اور جون کے تینوں مہینے جب کاؤنٹ ہوں گے تو آپ کے پاس ریزرز کتنے تو کئی سو عرب روکے چاہیئے اس کو فنڈ کرنے کے لئے اب یہاں issue یہ منع ہوئا ہے کہ پاکستان نے ایک روایتی طور پر اپنے دوست ممالک ہیں چین سے سعودی عرب سے مدیدہ رب امارات لیکن وہاں بھی ایک اور عمران خان زہر کا پیالہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ ان تینوں ممالک کو بشمول امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اتنے مخدوش کر کے گئے ہیں اپنی غلط تقریروں کی وجہ سے جو ان کا ایک عادت تھی میگا فون ڈپلومیسی کی میگا فون لے کے بڑھ کے مار کے تو ان نے کہا جی کہ دیکھیں یورپین یونینگ کے بھی میں خلاف ہوں اور میں امریکہ کے بھی خلاف ہوں اور میرا خلاف سازش کریں اب ہوا یہ ہے کہ یہ سب ہمارے دوست جو ہیں وہ اب آئی ایم ایف کو انہوں نے ایک میار بنا لیا اپنا کہ جی اگر آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے جو مالیاتی معاملات کو سرٹیفائی کرے گا تو پھر ہم بھی فوری طور پر اس میں سٹیپ ان کریں گے اور آئی ایم ایف نے انٹرن جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کو اپنا ایک یارڈ سٹک بنا لیا ہے کہ کیا یہ حکومت جو ہے اگر اس پر یہ عمل فیصلہ کر لے تو پھر تو یہ کڑوا گھونٹ آپ کو پینا پڑے گا جی یہ کڑوا گھونٹ ہمیں پینا پڑے گا اس وقت کوشش یہی ہو رہی ہے اس پر کل بھی بہت کہ کس طرح پاکستان کے عوام کے لیے یہ جو کڑوا گھونٹ ہے وہ ہمارے لیے جتنا بھی کڑوا ہو پاکستان کے عوام کے لیے جتنا کم کڑوا رکھا جا سکے اس کے لیے ایک مستقل ایکسرسائز وزارت خزانہ بھی کر رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں جو انرجی منسٹریز میں ہیں پیٹرولیم بھی کر رہے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کم سے کم ہو تاکہ پاکستان آئیم ایف میں جائے اور پاکستان آئیم ایف میں جائے گا تو ہمیں یہ امید ہے کہ پھر ہمارے سب دوست موالک جو ہیں اور دوسرے فاننس انسٹیوشن ورلڈ بینک ایشن ڈیویلپنٹ بینک جو چائنا کا ایشن انفرسٹرکشن ڈیویلپنٹ بینک ہے اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شاید پہلے کروا دیے جائے کیونکہ معیشت بہت خراب ہے اور سیاست اور سنبھالہ نہیں جا رہا پی ایم ایلین کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیوں حکومت ہم نے لے لی ہے یہ بات درست نہیں دیکھیں اگر تو ہم اور ہمیں اس بات پہ اللہ تعالی بڑی عادی سے کہوں گا کہ ہم سنجیدہ لوگ ہیں سنجیدہ حکومت کرنا جانتے ہیں پہلے بھی کی ہے پاکستان کو دہشتگردی سے نکالا ہے لوڈ شیڈنگ سے نکالا ہے کراچی کو پورامن کی آئے سیپک لے کر آئیں کہ اس وقت جو تکلیف ہونی ہے پیٹرول کی قیمتوں کی وہ اس تکلیف سے بہت کم ہے اگر ہم نے یہ عمل نہ کیا جس کا آپ نے سرلنگا کا حوالہ بھی دیا اللہ تعالی کرم ہے پاکستان کے معاملات اس حد تک نہیں ہیں لیکن اگر ہم نے ذمہ داری سے چلنا ہے تو ہمیں یہ کام ابھی کر دینا چاہیے اور پھر وقت کے ساتھ یہ ہمیں امید ہے کہ جب یہ تمام جو سپورٹ ہے بیرونی دنیا سے وہ آئے گی تو پھر پاکستان جو اصل میں پاکستان میں جو مہنگائی جو کنٹرول کرنا ہمارا پہلا نصب و لین ہے وہ تب ہی ہوگا جب میں آپ کے ناظرین کے لیے ساری بات کر رہا ہوں جب روپے کی قیمت کنٹرول جو اب تک اب تو تاریخی سطح پہ ہے اس وقت اس لیے روپے کی قیمت کو کنٹرول کریں گے تو پاکستان کی مہنگائی کو بریک لگے گی یہ بریک لگانے کے لیے ہمیں ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ایم ایف کے ساتھ اب ہمارے سارے دوست بھی جڑ گئے ہیں جو دوسرے فانانسی سیوشن ہیں اب ایم ایف کے ساتھ سارے دارے اور محالک کھڑے ہیں جن کی طرف ہمیں لے کے اس کو روپی کو سٹیبلائز کریں گے تو مہنگائی روکے گی اور لیڈی جو ہم کر سکتے تھے ہم نے آٹے کی قیمت کم کر دی ہم نے چینی کی قیمت کم کر دی وہ مہنگائی تو بہت ہے اس کو تو بھی آپ نے کوئی کرنا پڑے گا لیکن احمد عوی صاحب اگر جو سازش کی بات کرتے ہیں خان صاحب اگر یہ سازش واقعی ہوئی ہے ان کے خلاف اور ان کے حق میں تو پھر تو یہ معاملات فوراں تیہ ہو جانے چاہیے تھے یہاں تو آپ نے سنی ہے یہ جو ایک کہانی بتائی ہے بھی آئی ایم ایف کی بھی اور باقی ممالک کی بھی کہ وہ پاکستان کو کیوں پیسے نہیں دے رہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف کی اگر آپ کو ہسٹری پتا ہو کہ یہ کیوں بنائی گئی تھی یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف یہ کیسے بنے تھے تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک ڈیوائس بنائی گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد کیونکہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو یہ انہوں نے بیٹھے سارے جو الائیڈ گروپ تھا جو جنگ جیت چکے تھے نیو یوک میں اور بڑی ڈیلیبریشن ہوئی کہ یہ جنگ جو ہے یہ بڑا ایکسپینسیب ایکسرسائز ہے یہ کیوں ہوئی انہوں نے پتہ لگا کہ یہ کالنائیزیشن کا پیریٹ تھا اور ایک طرف فینش گوڈز ہیں ایک طرف راو میٹیریل ہے اور وہ اس کے لیے ہمیں ضرورت تھی تو انہوں نے ایک یہ بیٹھ کے انہوں کا آئندہ ہم جنگ لڑکے یہ معاملات نہیں کریں گے ایک نیا کانسپ نکالا جس کا نام دیا کانسپٹ آف نیو کولنیلیزم وہ کانسپٹ آف نیو کولنیلیزم یہ تھا کہ آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے ایک ادارے ملٹی نیشنل کامپنیز بنائیں گے اور ان کے ذریعے آپ چھوٹے ملکوں کی ایکانومی کو اور پھر اس ایکانومی کی بیس کے اوپر ان کی سوبرینٹی کو کنٹرول کریں گے چھیک بات ہے یہ ہیسٹری ہے یہ میں نے ظاہر ہے سر بکر آپ تو پاکستان بکر ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اب پاکستان کو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہونا ہے مخلف حکومتیں جاتی رہی ہیں آپ کی حکومت ان کی حکومت سا ہم مجبوری ہے جی تو اس پہ جی تو یہی آخری یہی ہے سوال کہ اب آپ مہنگائی کو کم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے یہ ایک بڑا چلنج جیسا میں نے کہا ہم اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے یا پہلے بھی ہو سکتا ہے یہ تو سب اتحادیوں نے مل کر فیصلہ کرنا ہے اس میں غالبا فوری طور پر الیکشن تو نہیں ہوں گے ہمیں ایکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے اور قیمتوں جیسا میں نے کہا ہاتے اور چینی قیمتوں میں ہم نے آلڑی کمی کر دی ہے سمگلنگ اس پاتھ کو یقینی بنایا جائے گا کہ ملک سے گندم کی سمگلنگ نہ ہو تو گندم کی قیمتیں بھی انشاءاللہ کنٹرول میں رہیں گی ایک اور جو زہر کا پیالہ عمران خان چھوڑ کے گئے ہیں جو ہم اسوں میں کہہ دیتے کہ